نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اس طور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں ہیں نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئیں شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہتا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہیں جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے اگرچہ اچھی اچھی دیوارے کیوں نہیں کرتے یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم بروے جوز جو از مقافات عمل غافل مشو گندم بروگے تو گندم کٹوگے جو بروگے تو جو کٹوگے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکیز گدو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کی ہیں اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں لگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے وہ سخت رسوہ ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلارے ہیں اور موبائل پیکچ جس طرح بے ہیائی کے جو ہے وہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے ہیائی کو فروہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندیں اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پات نہیں ہے اس کے مند میں تحارت نہیں آسکتی دل پات نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گئے ایک وال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑوں کی نظروں میں ہیائی نہیں از حیاء بیگانہ پیرانے کھو بوڑے لوگوں کی آنکھوں میں بے قبال کہتا ہے حیاء نہیں رہا نوجوانا چوزنا مشغول تن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے تن کو سوارنے میں ہر وقت کنگی پٹی میں لگے ہوئے ہیں یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا یہ دلیروں اور بہادیوں کا کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کے وظیفے ہیں دردل شاہ آرزوہ بے سبار مردہ زائن عرض بطون امہات ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں دخترانے او بزلف خدہ سیر شوخ چشموں خود نماؤ خردہ گیر اور قوم کی بیٹیاں اپنی ظلف کی خود کہہ دی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں ساختہ پرداختہ دن باگتہ عبروہ مثلے دو تیغے آختہ وہ جو گھر کی رونک تھی جو عبروہ اور حیاء کا دوسرا نام تھا آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ مرد و مرگ خیش راہ نشناختہ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اس سے ابھی تک پتہ ہی چلا کے میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے میرے دین کی پہچان حیاء ہے اگر حیاء نیت دین ہی نہیں ہے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا